جسٹک میں پی ایس ڈی پی میں دو دو عرب دیا ہے اس نے جسٹک واشک میں ایک سال تو اس لوگوں نے اس گورنمنٹ نے پچھلے سال اٹھارہ انیس کا آئی کورٹ میں کیس کا اس لوگوں نے بانا کر انیس بیس کا ہمیں تجویز لے لیا سولہ کروڑ کا وہ بھی ابھی تک ٹنڈر نہیں ہوئے ہیں فانانس منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹے نہیں ہیں بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں اور اس پی ایس ڈی پی کو انشاءاللہ جناب سپیکر صاحب کل پرسو تک اٹھا کے انشاءاللہ چیف جسٹس عدل اس انصاب تو یہاں پہ تمہیں نظر نہیں آ رہے اس کو اٹھا کے انشاءاللہ ایک کورٹ میں انشاءاللہ کیس دائد کرتے ہیں اسی پی ایس ڈی پی کو جو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ میں ار ڈسٹک کو میں نے دو دو تین تین عرب دیا ہے عدالت کے سامنے انشاءاللہ میں اور آپ دونوں انشاءاللہ فانانس منسٹر صاحب پیش ہوں گے کہ آپ نے واشک ڈسٹک میں دو عرب دیا ہے یا ایک ارپیہ دیا ہوا ہے اس دو سالوں میں جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب ایک اور سوال جناب سپیکر صاحب کانلی سردہ صاحب آپ اس میں مزاق مت کریں مزاق کے ایک ٹیم ہوتا ہے آپ بیٹھیں نا جناب سپیکر صاحب بیت اللہ سے جناب سپیکر صاحب بیت اللہ جانے سے پہلے میرا ماشکل میں ماشکل میں ایک چیک پوسٹ ہے جودر اس کو کہتے ہیں میں نے جا کے وہاں پہ بتا خوری کا نظام میں نے بند کیا پھر اسسٹنٹ کمیشنر مدرسر صاحب نے میں جب بیت اللہ گیا اس نے پھر اس کو گول دیا رشوت کا دندہ اس نے پھر گول دے اسی صاحبہ یہی گاڑیاں یہی چھوٹے گاڑیاں کے لین لیتے ہیں تین دن پہلے جناب سپیکر صاحب میرا باسوں نے جناب سپیکر صاحب تین دن پہلے اساس ادارے والوں نے لیویز کو رنگے آتوں پیسوں کے ساتھ پکڑا ہے ایک بیگ ایک بیگ پیسے جناب اسسٹنٹ کمیشنر لیویز والوں کہا کہ بھائی یہ پیسے آپ نے کہاں سے لائیں کہتے ہیں ہم نے جودر سے کھمایا ہے کہاں لے جا رہے ہیں کہا ہے کہ ہم لوگ مجھے کہا ہے ہوا ہے کہ اس اسسٹنٹ کمیشنر ماشکیل کو دینے یہ بیگ یہ بیگ جناب سپیکر صاحب یہ بیگ پیسے سے بڑاتا اساس ادارے والوں کو میرا طرف سے سلام ہے کہ اس نے اس لیویز والوں کو پکڑا پیسوں کے ساتھ جناب سپیکر صاحب جام صاحب آئے ہیں قائد ایوان صاحب آئے ہیں موشٹ ویلکم جام صاحب آپ آگئیں علمکہ میرے ٹیم آپ آگئیں شکر ہیں شکریہ جناب سپیکر صاحب اس طرح کی رشوتخوری پہ کائنلی قائد ایوان صاحب ایک لیویز والے پکڑے بھی گئیں اساس ادار والوں نے اس کو پکڑا بھی بیک پیسے سے برا ہوا ہے کائنلی اسسٹینٹ کمیشنل ماشکل والے مدصر کو پوچھیں کہ یہ رشوت آپ کیوں لے رہے ہیں خدا رہا اس میں آپ یہ پیسے کہاں لے جا رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں میں ایم پی اے ہوں میں نے خود جا کے چیک پوست میں میں نے کہا اوہ منسٹر زیالانگو نے پریس کامپرس کے کہ بتا خوری بند ہے اور یہ ماشکل جودر میں یہ کیوں چل رہے ہیں پیسہ رشوت کا اس کے کیا وجہ ہے قائدہ ایوان صاحب پلیس اس میں نوٹس لے لیں آپ آئے ہیں اس زلہ واشق کی اوپر رام کریں میں ابھی بیت اللہ سے بھی آیا ہوں اللہ تعالیٰ دعا کیا ہوں کہ رب العالمین ان سب کو دلوں میں واشق کی مظلوموں کے لیے اوپر کے رام ہو جائیں شکریہ عظیت علیہ الرئی